آخر آسیم اظہر نے ہانیہ آمیر کے بیان کے متعلق خاموشی توڑ ہی دی کیا کہا جان کر سب سکتے میں آگے ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہر قسم کی شو بیز اپ ڈیرز جلد سے جلد حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ناظرین آسیم اظہر اور ہانیہ آمیر کا پیار کا سلسلہ یا فرینڈشپ جو بھی کہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ دونوں لمبے عرصے تک ایک دوسرے کو ڈیٹنگ کرتے رہے ہیں اور ہر تقریب خواہ وہ کنسرٹ ہو یا فوٹو شوٹ یا کوئی اور تقریب وہ ہمیشہ اکٹھے ہی دیکھے گئے لیکن تھوڑے عرصے سے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کم دکھائی دے رہے تھے اور اب ہانیہ آمیر نے آسیم اظہر کے گانے تم تم میں گیسٹ اپیرنس بھی دی اور گانے کے ریلیز ہونے کے فوراں بعد ہانیہ آمیر نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ میرا آسیم اظہر سے کبھی کوئی ریلیشن نہیں تھا بلکہ میرا کسی سے بھی ریلیشن نہیں آسیم اور میں صرف فرینڈز ہیں یہ سننا تھا کہ سوشل میڈیا پر بھنجال آ گیا ہر کوئی ہانیہ کو موردے الزام ٹھہرانے لگا اور آسیم اظہر کی بیچارگی پر سب کو رحم آنے لگا اور بہت سے لوگوں نے ان کی میمیز بھی بنار ڈالی لیکن اس سارے عرصے میں آسیم اظہر مکمل خاموش رہے مگر اب جب ٹرالرز حد سے زیادہ بڑھنے لگے اور سوشل میڈیا پر ان کی میمیز بنانے کا سلسلہ نہ رکھ سکا تو آخر کار آسیم اظہر نے خاموشی توڑ ہی دی آسیم اظہر نے کیا کہا جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے انہوں نے کہا کہ جیسا کہ ہانیہ نے کہا کہ ہمارا رشتہ کسی کی بھی فہم سے بالاتر ہے یہ کسی بھی لیبل سے بڑا ہے اور انہوں نے ٹرالرز سے کہا کہ آرام سے بیٹ چو ہر جگہ محلے کی پھوپو نہیں بنتے انہوں نے ہانیہ کے بارے میں مزید کہا کہ وہ نرم دل ترین اور خوبصورت ترین انسان ہے میں ہر جگہ اور ہر ہار میں اس کے لیے حاضر ہوں کیونکہ یہی وہ اثر ہے جو اس نے مجھ پر ڈالا ہے اس نے مجھے دینا اور پیار کرنا سکھایا ہے جیسا کہ میں نے کہا ہر لیبل سے بالاتر سو ناظرین یہ تو آسیم اظہر نے کہا اب ٹرالرز کو بھی آرام آگیا ہوگا مگر آسیم اظہر کے اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے لیتے ہیں اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا شکریہ